اسلام علیکم سٹوئنٹس آج ہم نائند کے میسک میں ایکسرسائز نمبر 1.6 کا قویسٹن نمبر 3 کر رہے ہیں 3, 4, 5 اور 6 قویسٹنز آج ہم کریں گے تو قویسٹن نمبر 3 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ امجد تارٹ آف 2 نمبرز کہ امجد نے دو نمبرز سوچ رکھے ہیں whose sum is 12 جس کو جمع کرنے سے 12 آتا ہے and whose difference is 4 اور ان دونوں کو اگر مائنس کیا جائے تو اس سے 4 آتا ہے find the numbers ان نمبرز کو ہم نے find کرنا ہے تو ہمیں جبکہ نمبرز جو ہے معلوم نہیں ہے تو ہم ان کو variables یعنی x اور y سے ظاہر کر لیں گے ٹیک ہے یہ ہمارے پاس first number ہو گیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے second ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر plus کیا جائے x plus y equal to 12 ٹیک ہے اس کو sum کرنے سے جو ہے 12 آتا ہے اور اس کو اس کے difference سے x minus y equal to 4 اس سے 4 آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو equations بن چکے ہیں one and two ٹیک ہے دو equations بن چکے ہیں تو ہم ان دو equations سے جو ہے matrices بنا لیں گے جس طرح ہم پچھلے questions میں کرتے تھے تو اس کے coefficients آپ لے لیں one, one, one اور minus one ٹیک ہے یہ ایک matrix ہمارے پاس بن گیا ایک matrix ہم ان کے variables سے بنا لیں گے x اور y سے equal to یہ کس چیز کے برابر ہے یہ ان values کے برابر ہے ٹیک ہے 12 and 4 یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو a کا نام دیا اس کو x کا نام دیں گے اور اس کو b کا تو a x multiply ہو کر اس سے b آتا ہے یہ بلکل ہمارے پاس جو پچھلے questions سے اس کی طرح ایک question بن چکا ہے اب دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ x اور y کے values نکالنے ہیں تو اس x کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ اس x کو یہاں پر رہنے دیں گے اور اس a کو یہاں پر shift کریں گے تو یہ b اور یہ a جو ہے یہاں پر لائیں گے ہم تو اس کا power minus ہو جائے گا یا پر اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ a x equal to b تو a کو both sides ہم نے divide کیا تو یہ cancel ہو گیا اور یہ a جب او پر آ جائے گا تو b into a inverse یا a inverse b اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں a equal to a inverse b ٹیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں a inverse ہمیں چاہیے اور b چاہیے تو b ہمارے پاس ہے a inverse کیلئے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے کہ a determinant find کریں گے تو اس کے لئے ہم a determinant find کر لیں گے یہ دیکھیں a matrix ہمارے پاس given ہے one one zah تو یہ minus one آ جائے گا minus فرمولے کا one one zah one which is equal to minus two تو which is not equal to zero اس کا مطلب ہے کہ a inverse exists ٹیک ہے تو اب ہم نے a determinant find کیا ہوا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہمیں پتا ہے کہ inverse کا فرمولہ ہے one over a determinant a joint of a ٹیک ہے اب ہمیں کیا چاہیے a determinant بھی ہم نے find کیا ہوا ہے اور a joint of a ہمیں اب چاہیے ٹیک ہے تو اب ہم a joint of a کو b نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ان دونوں کی places change ہو جائیں گے اور ان دونوں کے sign تو یہ minus minus ہو گئی ٹیک ہے اب ہمارے پاس a inverse بھی آ گیا ہے اور a joint of a بھی آ گیا ہے sorry اب ہمارے پاس جو ہے a determinant بھی آیا ہے اور a joint of a بھی تو a inverse کو ہم نکال لیں گے ٹیک ہے a inverse equal to one over a determinant سے ہمارے پاس minus two آیا ہے اور a joint of a کو دے کے minus one minus one minus one one اب کیا ہے کہ a inverse کو ہم نے یہ دے کے b کے ساتھ multiply کریں گے تو x آ جائے گا تو x equal to a inverse into b this implies x equal to a inverse سے ہمارے پاس یہ آ چکا ہے تو یہ دے کے یہ ہم نے لگا لیا minus one minus one minus one one اور b یہ دے کے b ہمارے پاس یہ matrix ہے 12 and 4 اب ہم ان دونوں matrices کو multiply کر لیں گے یہ constant ابھی اپنے جگہ پر رہے گا 1 first row first column کرتے ہیں 1 12 یہ minus 12 آ جائے گا اور 1 4 تو یہ minus 4 آ جائے گا اور second row first column کرتے ہیں تو یہ minus 12 آ جائے گا اور 1 4 یہ plus 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو add کر لیں گے minus 12 minus 4 سے ہمارے پاس آ جائے گا minus 16 اور minus 12 plus 4 سے ہمارے پاس آ جائے گا minus 8 اب دیکھیں یہ 1 ان دونوں کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ دونوں values اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور یہ 2 کو ہم جو دونوں کی نیچے ہم لکھ لیں گے minus 16 divided by 2 اور minus 8 divided by minus 2 یہ minus 2 ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ان کی values نکالیں گے تو یہ minus minus بھی cancel ہو جائے گا اور 2 1 2 2 adds 16 تو یہ 8 آ گیا اور نیچے جو ہے یہ minus minus بھی cancel ہو جائے گا اور 2 1 2 2 4 8 تو یہاں سے 4 آیا اب اس x کو اپنی value دے دے x y کے برابر ہم نے لیا ہوا تھا تو یہ دیکھ x y equal to 8 and 4 اس کا مطلب ہے x equal to 8 and y equal to 4 یہ x 8 equal آ جائے گا اور y 4 equal آ جائے گا تو finally ہمارے پاس وہ numbers جو ہے وہ آ جو ہے first number 8 ہے اور دوسرا number 4 ہے تو دیکھیں first اور second کو ہم add کرتے ہیں تو 8 اور 4 سے 12 آ جائے گا انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ 12 آ گیا اور x سے y minus کریں مطلب 8 سے 4 minus کریں تو 4 بھی آتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ثابت ہو چکا گراؤنڈ is twice its width ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک rectangle shape کا ground ہے اور اس کا length ہے width double ہے width twice ہے ٹھیک ہے the perimeter is 30 اور perimeter 30 ہے find its dimension تو ہم نے length or width کو find کرنا ہے تو اب دیکھے ہمیں کہا گیا ہے length width twice ہے تو l کو equal لے لیا 2w کیونکہ یہ ہم نے double کر لیا according to the condition in the question ٹھیک ہے تو اب دیکھے l کو اگر میں دوسری side پر shift کروں گا تو 2w اپنی جگہ پر رہ جائے گا minus l یہ shift ہو جائے گا تو یہ minus بن جائے گا اور یہ پر 0 رہ جائے گا اس کو اگر میں صحیح لکھوں تو 2w minus l equal to 0 اس کو میں نے اب صحیح کر لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس equation number 1 ہو گیا اب دوسرا condition یہ ہے کہ perimeter 30 equal to 30 تو ہمیں perimeter کا فارمولہ پتا ہے 2 into l plus w 30 equal ہے تو ہم نے کیا کیا کہ 2 کو both sides پر divide کیا تو 2 cancel ہو جائے گا اور 30 کو 2 پر divide کرتے ہیں تو 15 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس l plus w رہ جائے گا اور یہ 15 آجائے گا تو l plus w equal to 15 یہ ہمارے پاس دوسرا equation بن گیا اب کیا کریں گے کہ ہم equation سے 1 number equation سے اور دو number equation سے ان دونوں سے ان کے coefficients لے کر ان سے ایک matrix بنا لے گئے یہ دے کہ 2 اور یہ minus 1 اور یہ 1 اور 1 تو ہم نے ایک matrix اس سے بنا لیا اس کو ہم نے a کا نام دیا اور ان کے variable سے w تو w اور l تو یہ پر l تو اس کو ہم x x کا نام دیا کیونکہ یہ variables ہے اس کے values ہمیں find کرنے ہیں اور اس values کو یہ 0 کی برابر ہے اور 15 کے in سے b ہم نے matrix بنا لیا جس کو b کا نام دیا تو a x کو multiply کرنے سے b آتا ہے تو a co میں نے اس side پر shift کیا تو a inverse بن چاہیے تو a determinant ہم نے دے کے find کیا two ones are two minus فرمولی کا one ones are minus one تو یہ two and minus minus plus اور one تو یہ one اس کے ساتھ آجا گا تو two plus one equal to three which is not equal to zero اس کا مطلب ہے کہ a inverse جو ہے ہم find کر سکتے ہے اب permanent value 3 i ہے اور joint of a ہے تو ان سے ہمارے a inverse آج ہے اب x کو a inverse b کے ساتھ multiply کریں گے تو a inverse value میں نے یہاں پر لگائی اور b value یہ دیکھ میں نے یہاں پر لگائی بی کی value ہے تو یہ دونوں جو ہے ہم دونوں matrix کو multiply کر لیں گے constant اپنی جگہ پر آجائے گا first row first column one zero zero one fifteen fifteen one zero zero two fifteen thirty تو یہ one by three into fifteen into thirty یہ آجائے گا اس طرح اب دیکھ یہ three fifteen پر بھی ڈیوائی ہوگا اور thirty پر بھی تو اس سے ہمارے پاس five and ten آجائے گا تو x equal to five and ten اب دیکھ اس کو ہم نے کس کی value دیتی w اور l تو اس کو اپنی value دوبارہ واپس دے دیتے ہے w and l equal to five and ten اس کا مطلب یہ ہے کہ w equal to five which is width and length l جو ہے 10 کی equal ہے جس کا length ہے ٹھیک تو double length ہے تو یہ ہمارا final answer آگیا ہے اب اس کے part number six کو دیکھ کہ part number five کا data ہے وہ صحیح نہیں دیا گیا ہے اس کو میں نے بہت طریقوں سے solve کیا لیکن وہ solve نہیں ہو رہا تھا اس کے لئے اپنے پریشان نہیں ہو نہیں اور وہ solve نہیں ہوتا تو اس سن edge in years is added to the father's edge اگر ہم سن کے edge کو بیٹے کے edge کو اگر ہم double کریں اور اس کو father کے edge کے ساتھ add کریں گے تو there is some the sum is 70 تو اس کا sum کیا آتا ہے 70 but if the father twice edge is added to the son edge لیکن اگر ہم father کے edge کو double کریں اور son کے edge کے ساتھ add کریں the sum is 95 تو وہ پھر 95 آتا ہے find the edge of father and son اچھا بک میں یہ twice نہیں دیا گیا ہے اس کو father کیا edge بھی ہم نے twice کرنا ہوگا تو اس لئے یہ بک میں یہ غلطی بھی ہے تو اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ son edge کو x کے equal لیتے ہیں اور father کے edge کو y کے equal لے لیں گے ٹھیک ہے تو first condition یہ ہے کہ son کے edge کو ہم نے double کرنا ہے اور father کے edge کے ساتھ پلس کرنا ہے تو یہ دیکھیں 2x کیا ہم نے اور y کے ساتھ add کیا مطلب یہ son کا edge ہے اور father کا تو اس سے ہمارے پاس 70 آتا ہے دوسرا condition یہ ہے کہ son کا edge وہی رہے گا اور father کا edge ہم double کریں گے تو 2y ہم نے کر لیا تو یہ اس سے 95 آتا ہے تو ہمارے پاس ہم نے لے لی تو x matrix بن گیا اور ان کے value سے b تو اب دیکھیں اس سے ہم x کو multiply کرنے سے b آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a کو both side divide کریں گے تو x equal to b by a او پر آ جائے گا تو a inverse بن جائے گا اور x کو a inverse b کے ذریعے find کر سکتے ہیں ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمیں inverse find کرنے کے لئے ہمیں determinant اور joint of a چاہیے تو determinant ہم نکال لیں گے یہ دیکھ کہ a determinant 2 2 4 آگیا اور minus فرمولے کا اور 1 1 4 minus 1 equal to 3 a determinant ہمارے پاس 3 آ چکا ہے جو 0 کے برابر نہیں ہے تو inverse ہم find کر سکتے ہیں تو اس لئے اب ہم joint of a b find کر لیں گے یہ دیکھ کہ ان دونوں کے places change کی اور ان دونوں کے sign change کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ a inverse ہمارے پاس آ چکا ہے یہ determinant ہے اور a ہے اب x کو find کر سکتے ہیں کیونکہ a inverse اور b دونوں ہمارے پاس آ چکے ہیں ان دونوں کو multiply کر لیں گے تو x equal to 1 by 3 یہ ہم نے inverse کی value لگا لی اور یہ دیکھ b کی value لگا لی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ first row first column 270 140 195 195 یہ minus اس کے ساتھ ہے کیا جائے گا یہ 1 by 3 اپنی جگہ پر آ جائے گا 140 minus 95 تو اس سے 45 آ جائے گا اور minus یہ 190 plus ہے اور یہ minus 70 ہے تو اس سے 70 ہم minus کریں گے تو یہ 20 آ جائے گا اب دیکھیں 45 کی نیچے بھی یہ 3 آ جائے گا اور 120 کی نیچے 3 آ جائے گا تو اس سے ہمارے پاس 15 and 40 آ جائیں گے اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے تو یہاں پر ہم اس x کو x اور y واپس دے دیں گے تو x ہمارے پاس 15 کی equal آتا ہے اور y 40 کی equal آتا ہے مطلب sun کا edge 15 ہے اور father کا edge 40 ہے اب اس کو اگر ہم دیکھے question کے ساتھ اس کو ڈبل کریں 15 to 30 اور یہ father کے ساتھ add کریں تو 30 اور 40 یہ 70 آتے ہیں دیکھ کہ یہ 70 انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کو اگر ہم ڈبل کریں 40 40 تو یہ 80 آتا ہے اور sun کے edge کے ساتھ add کریں تو یہ 95 80 اور 15 95 تو یہ دوسرا condition بھی correct ہے تو یہ ہمارا final answer آج ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ریڈیو میں اللہ حافظ